تو اپنے اتنے سالوں کی کوشش رب کو دکھاتے ہو مگر یہ بھی تو دیکھو کہ دھوپ میں جلنا اور ہوتا ہے اور آگ میں جلنا اور دھوپ میں مٹی کا گڑا سالوں بھی پڑا رہے نا تو کچھا ہی رہتا ہے اس پہ بارش کی جائے تو وہ گھل کر ختم ہو جاتا ہے اور اگر اس کے اندر کچھ بھی ڈال دیا جائے وہ تب بھی ٹوٹ جاتا ہے تمہیں تو ناپسندیدہ حالات کی سخت گرمی کو اپنے اللہ کی خاطر برداشت کرنا ہے تا کہ تم اندر باہر سے مضبوط ہو جاؤ اور جب تم پکے گڑے بن جاؤ گے تو پھر جب کبھی اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی وہ بارش تمہارے اندر کو اس کی رحمتوں اور مسلحتوں سے بھر دے گی کیونکہ پکے گڑے اور کچھے گڑے میں بس برداشت کا ہی تو فرق ہوتا ہے جو سہ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے جو سہ نہیں پاتا وہ برباد ہو جاتا ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے اللہ رب العزت تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دھوڑے چلے آؤ وہ تمہاری دعائیں اس لئے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تا کہ تم ان کی التجاہ لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی حمت بھی دیتا ہے وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا اللہ رب العزت تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے وہ تب تک تمہیں آرزی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے پھر اپنا پتہ دیتا ہے تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے ہو بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچتے چلے جاؤ تب اور پھر اپنا پہЕН